لاہور ہائی کورٹ نے نو منتخب وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباس کی درخواست پر محفوظ فیصلات سنا دیا ہے لاہور ہائی کورٹ نے نو منتخب وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباس کی درخواست نمٹا دی ہے اسی حوالے سے مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں انگر پرسن منصور آزم قاضی منصور آزم قاضی بہت شکریہ آپ کے وقت کا سر لاہور ہائی کورٹ نے نو متخیف وزیراعالہ پنجاب حمزہ شہباز کے درخواست پر فیصلہ محفوظ سنا دیا ہے اس پر آپ کیا کہیں گے جی تینکیو میری مچ آج صبح چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس امیر بھٹی نے یہ فیصلہ سنایا ہے اور بڑی ویلیڈ پوائنٹس انہوں نے ریز کیا انہوں نے کہا کہ پچیس دن سے حکومت موجود نہیں ہے اور جو کہ ریالیٹی ہے پنجاب بارہ کروڑ کا صبح ہے جس میں چیف ایجیکٹیو نہیں ہے اور ایک عجیب سی ٹاگ آف وار ہم دیکھ رہے تھے یہاں پر جو پچھلے پچیس دنوں سے چلوی تھی حلف میں تاخیر آئین کے خلاف ہے یہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے رباط دیئے کہ یہ جو آپ ڈیلیڈ کر رہے ہیں یا ڈیلینگ ٹیکٹیکس ہیں اس کا جو ریزالٹ ہے وہ یہ ہے کہ آئین آپ بسیکلی لاؤ کے اگیسٹ جا رہے ہیں اس کے بعد جو انہوں نے فیصلہ سنایا ہے اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ گورنر یعنی کہ عمر صرف راہ سیما صاحب جو ہیں وہ نومنتخد وزیر حمزہ سے خود یا کسی نمائندے کے ذریعے حلف لیں یہ ایک ڈیریکشن انہوں نے دیا ہے اور اس کے ساتھ انہوں نے ٹائم بارڈ بھی کر دیا ہے کیپنگ ان مائند آپ کو یاد ہوگا جس طرح سپریم کورٹ نے ٹائم بارڈ کر دیا تھا کہ جی نیشنل اسیمبلی کل ووٹ آف نو کانفیڈنس کرائے اسی طرح لہور ہائی کوٹ نے بھی آج ٹائم بارڈ کر دیا ہے اور گورنر کو یہ ڈیریکشن دی ہیں کہ یا وہ خود یا کسی نمائندے کے ذریعے حلف لیں اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ چیز بھی منچن کی ہے کہ اس تمام تر جو ہم آرڈر کر رہے ہیں لہور ہائی کوٹ اس کو ایوان صدر کو بھی مطلع کیا جائے یہ ایک میرے خیال میں یہ ایک بڑی کلیر کٹ ڈیریکشن ہے جو لہور ہائی کوٹ کی طرف سے آئی ہے اور اس کے اوپر کمپلائنس کرنا اس وقت میرے خیال میں بہت ہی امپورٹنٹ ہوگا اور اگر اس میں مزید کوئی ڈیلینگ ٹیکٹکس ڈالی گئی یا کوئی ڈیلے کرنے کی کوشش کی گئی تو اس میں پھر اوویسلی کنٹینٹ آف کوٹ جو ہے وہ سامنے بھی آ سکتی ہے اس میں ایک اور چیز بھی بڑا اہم ہے کہ لہور ہائی کوٹ نے اس چیز کو بلکل کلیرلی کہا ہے کہ یہ جو ڈیلے ہے پچیس دنوں کا یہ غیر آئینی اقدام ہے یہ اور آپ کو یہ چیز یاد رکھنی ہوگی کہ گورنر پنجاب نے کہا تھا کہ میں نے وزیر اعلیٰ جو نوم منتخف وزیر اعلیٰ ہیں ان سے حلف نہیں لینا کیونکہ ان کے الیکشن کو گورنر پنجاب نے غیر آئینی اقدام قرار دیا تھا سو اس وقت کی جو سیچوئیشن تھی کہ گورنر نے جس بیس کے اوپر ان نے کہا تھا کہ میں وزیر اعلیٰ سے نوم منتخف وزیر اعلیٰ سے نہیں حلف لوں گا کیونکہ ان کا جو الیکشن ہے وہ غیر آئینی ہے لیکن اب آج کی جو لہور ہائی کوٹ کا فیصلہ ہے اس کے بعد میرے خیال میں گورنر پنجاب کو خود یا پھر کسی نمائندے کے ذریعے حلف لینا پڑے گا اور یہی ڈائریکشن آئیے لہور ہائی کوٹ سے جی منصور آزم قاضی اب ہمارے ساتھ لائن پر ہی موجود رہی گئی سوالے سمام سے مزید بات کریں گے تب تک ناظرین کو ایک بار پھر بتاتے چلیں کہ لاہور ہائی کوٹ نے نو منتخف وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباس کی درخواست پر محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے لاہور ہائی کوٹ نے نو منتخف وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباس کی درخواست نمٹا دی ہے آپ کو بتائیں کہ عدالت نے حمزہ شہباس سے حلف لینے کے لیے گورنر پنجاب کو ہدایات بھی جاری کر دی ہیں فیصلے کی کوپیاں صدر مملکت اور گورنر پنجاب کو ارسال کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے چیف جسٹریس محمد امیر بھٹی نے کیس کا فیصلہ سنایا ہے پنجاب پچیس دن سے وزیر اعلیٰ کی بغیر چل رہا ہے عدالت کا استفسار صدر مملکت حلف میں اپنا کردار ادا کریں گے گورنر پنجاب کل تک حمزہ شہباس کا حلف لیں یا نمائندہ مقرر کریں آئین کے تحت حلف جلد لینا ہوگا صدر پاکستان اور گورنر پنجاب کو فیصلے کی کوپیاں بھی فراہم کی جائیں گی گورنر پنجاب اٹھائیس اپریل تک حلف کی کاروائی کو مکمل کروائیں حلف برداری کی تقریب میں بلا جواز تاخیر کی گئی ہے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ نے نو منتخیب وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباس کی درخواست پر محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے اسی حوالے سے مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بیورو شیف کیپیٹل ٹی وی شاداب ریاض جی شاداب ریاض بتائیے گا کہ یہ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباس کی درخواست پر محفوظ فیصلہ سنا دیا گیا ہے اس پر آپ کیا کہیں گے